سلام علیکم سلامین اکرام سات ربیہ سانی ہے تیرہ نومبر ہے ہماری خبر کا عنوان ہے گاؤں گندراؤ اور گاؤں بدوپورا میں اصلاحی پروگرام دونوں جنگاں پر مفتی محمد صابیر قاسمی کا بیان ہوا ہے ان کا بیان ہم ویڈیو کے شکل میں بعدیں پیش کر رہے ہیں گاؤں گندراؤ کی خبر کے لئے کاری فرقان بتا رہے ہیں کہ مسجد آئیشہ کی تعمیر کے لئے ایک پروگرام ہوا ہے یہاں مولانا واسر صابر نے نظامت کی ہے یہاں حافظ محمد حسین امام مسجد نیک محمدی گندراؤ قاری احسنال بدری قاری احمد فرقان مدرس مدرسہ دعول محسینی گندراؤ جیسے لوگ شامل ہوئے ہیں دوسرا پروگرام گاؤں بدوپورا میں ہوا ہے یہ ایک مجلس ہوئی ہے یہاں مفتی صابر اور مولانا محمد ادریس مفتاحی کا بیان ہوا ہے یہاں سے اس خبر کے لئے قاری جاویز صاحب بتا رہے ہیں شریک ہوئے ہیں اب آپ مفتی صابر کا بیان سنیں اور اس کے بعد میں مولانا ادریس کا ویڈیو بیان سنیں بات آپ کی تسلیم کریں لوگوں کی تسلیم کریں کیا آپ کس طرح بم جائے آپ کس بات کون مانے کس طرح آئیں تو انہوں نے کہا دکھو جو لوگوں سے آپ نے سنا وہ ایک بات ہے اور جو مجھ سے سنا وہ ایک بات ہے چنانچہ میں چکے اس کی بیوی ہوں اور قریب رہنے والی ہوں میں اس کی رازدار ہوں میں صحیح صحیح آپ کس کی زندگی کے بارے میں نقشہ دوئے اور بتاؤں گی میں قریب سے جانتی ہوں کہ یہ بات سچ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ شراب خریبتا تھا شراب خانے پر جاتا تھا اور ایک بوتل لی کئی کئی بوتلیں لاتا تھا یہ بات بلکل صحیح ہے اللہ حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے اسی جہنم سے بچانے کے لئے رب الہشت نے فرمایا یا یاللزین آمنو قو انفس اکن اے ایمان والو بچالو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیوں اس لئے کہ وقو جہنم سبل ہیارہ اس لئے کہ اس کا ہندن لوگ اور پتھر ہوں